بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم انگال میں موجود پاکستان سپورٹ سپورٹ کے میرے تمام ملازمی سٹیج پہ موجود انجیل کچر صاحب رائٹ سائیڈ پینکی کابینہ کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے اور آل گورنمنٹنگ بائیس گرینڈ لائنس فیڈرل کے میرے قائدین جس میں آشک صاحب عزاروان صاحب ادھار باسی صاحب ارشد صاحب فیڈرل سیکٹیر سے میرے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے میرے ساتھ فیمز سے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے آپ ست کو دل کی گہرائیوں سے میں سلام پیش کرتا ہوں چودہ مارچ دوہزار ٹروپس ایک تیر سے مشاہدہ تعالی دو شکار ہم کریں گے سب سے پہلے پاکستان سپورٹ سپورٹ کے تمام ساتھ ہی جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو بتائیں کہ آپ کا ریفرینڈم آنے والا ہے اور صفحے اول کے اندر موجود رہے انجم گجر با وفاق کی بات ہو لاہور کی بات ہو پیشاور ہو جب جہاں پہ کال دی مجھے فقر ہے کہ انجم گجر وہاں پہ موجود تھا اور آج یہی بچا ہے کہ ریفرینڈم جو ہے میں نے یہ فیصلہ کیا ہم تمام ساتھی جلدر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے اس بھائی کے ساتھ ہر صورت میں یہاں پہ آگے کھڑے ہوں گے اور ملازمین کو بھی یہ بتائیں گے کہ دو مجھتا دو سے دھائی سالوں کے اندر جو ہم نے مراق حاصل کی ہے جو سب سے پہلے وفا کو ملی اور اس کے بعد صوبوں میں پیشا کے ایک کلیہ سے دھڑائی اس کے لیے لڑنی پڑی ہیں وہاں پہ بھی موجود رہے ہیں ان کے لیے یہ تمام چیزیں صرف مجھو گجر نہیں ہمارے آئی ایس کو کے ساتھی نہ ہوتے ایڈمیشن کے ساتھی نہ ہوتے سیڈیے کے ساتھی نہ ہوتے آپ سپورٹس بورٹ کے ساتھی نہ ہوتے ریڈیو کے ساتھی نہ ہوتے کل ساتھی ہمارے یہاں پہ نہیں آسے کے پوسٹ آفیس کے ریلوے کے پی ڈی وی ڈی سے ہمارے ساتھی یہ تمام ملازمی یہ آپ کا اتفاق اتحاد تھا تو ہم یہ برات حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے دو سے دھائی ساتھوں کی بات کی جائے مگر اسی پیریٹ کے اندر جو بہگائی کا طوفان آیا ہے ہماری وہ تنخواہ بھی کافی نہیں رہی ہے مگر پھر میں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس اتفاق اتحاد سے جو چیزیں ہم دے لئی ہیں پرائیوٹ سیکٹر کو کوئی نیڈی کے ذہن میں رکھیں خواہ وہ پچھس فیصد ریسپینٹی ڈیڈکشن الانس ہو اگر سال بجٹ ہو دس فیصد تنخواہی ہو اور انہیں اس کو پندرہ فیصد کروایا پھر اسے اگر سال مارچ میں دوبارہ سے پندرہ فیصد پانچو اڈاوٹ ریلی فلمسز کو دنیا دی تنخواہ جس میں جو پنشن کیوں پر ہمارے ساتھی جا رہے ہیں ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا وفاتی ملازمین کے اپلیڈیشن آلٹو کے سوپے کے مطابق نہیں ہوئی ٹیکنیکل اور دیکھر ساتھی ہمارے ڈیپرائیوٹ تھے گریڈ ایک سے پانچ دو سکر چھے سے پندرہ ایک مگر اس کے اندر بھی یہ ذہن میں رکھیں یہ کامیابیاں بھی ہیں اور منشور بھی ہے ہمارا منشور یہ ہے کہ ہم نے صوبے کے مطابق اپلیڈیشن تو کروانی اور یہ جو دو دو سکیل دیئے گئے ہیں یہ ایک ایک سکیل ہے آپ کو پتا ہوگا میرے خیال میں مشوط صاحب کالز اگر فون تھوڑی دیر کے لیے سائننٹ پہ کر لیے جائے تو بہتر ہوگا آپ سے بات کرنے کے لیے یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں کہ ہم نے یہ الانسز بھی جو موجودہ اسکیل ہیں اس کے مطابق لینے سب سے بڑا خطرہ آئے لف کا بفت آیا ہوا ہے آٹھ اگس کو سمریک ایک کی پینچن ریوارنس کے نام پہ جو ایک سرکاری ملازم کی جہاں پھونٹی ہے اس کے اوپر ڈھاکا رنے جا رہا ہے سوشل میڈیا سے لیے میرا میسیج تمام بفاقی و سبائی ملازمین تک پہنچ رہا ہوگا کہ کمر کس لیں پنجاب کے ملازمین کے اوپر آل ریڈی لیو انکیشمنٹ کی صورت میں ڈھاکا ڈھا چکا ہے آل دو کہ ہم اس میں گرفتار بھی ہوئے تمام معاملات اور موجودہ چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ نے اس حوالے سے ان سے وعدہ بھی کیا بہت سے ساتھیوں کو اقترام کیا کہ الیکشن سے پہلے آپ کی سہزیت سے ان سے ملے ان کے پاس تو پڑی عوضہ نہیں تھا مگر یہ آپ کی لیڈرشپ کا ویژن تھا اور دور اندیشی تھی جو ہمیں نظر آ رہا تھا کہ ہم نے وہاں پہ جب ان سے ملے تو بہت سے ساتھیوں کو یہ جواب مل گیا ہوگا یہ کس حیثیت سے ان سے ملے تھے موجودہ چیف منسٹر سے ہم الیکشن سے پہلے ملے تھے اور ان کے واضحے ریکارڈ کے اوپر رکھتے ہیں اور ایک چیز بہت واضح کر دوں کہ مجھے اللہ کے گھر بڑا یقین ہے کہ پنجاب کے ملازمین کی لیوین کیشپر کا مسئلہ ہر صورت میں حل ہوگا پینشن ریفارمز جو ہے انشاءاللہ اس کے اوپر ہم نے پہرا دے رہے ہیں اور آپ نے جہاں پہ ضرورت پڑی آپ نے ساتھ بھی دینا ہے پھر کھل یہ ذہن میں رکھیں کہ جہاں پہ میرے کسی بھی مزدور ملازم بھائی کے حق پہ لاکا جلا سب سے پہلا فرق کہ میں ثابت بھی کر چکا ہوں دس فروری دو آزار انکیسو جن جانوی کے حوالے سے ہاریہ بھجٹ کو جب گرفتاری ہوئی یا پنجاب کے اندر پنجاب کے دیگر قائلین کے ساتھ سب سے پہلے بینی گرفتاری ہوئی تھی خدا بھی نظر آپ کے اور اپنے بچوں کے حقوق کے اوپر کسی کو کسی زورت میں ڈالنا نہیں لاتے بھائی کے مرز اس کے لیے جن جائیے کہ ہم اتفاق & تحاق کا مظہرہ کریں جو میرے ڈائنیک فائنڈنٹس آتی ہیں جو میری ایک قول کی اوپر نہ دن دکھیں نہ رات دکھیں نہ وفاق دکھیں نہ زبہ دکھیں میرے جانا پر جانا چلیں آپ کی ذمہ داری ہے آپ نے اپنے ان ساتھیوں کا بھی ساتھ دینا ہے ان قائلین کا بھی ساتھ دینا ہے آپ نے میرا بازو بننا ہے اگر آپ میرا بازو بنیں گے جس طرح سے پہلے بنیں گے ہم برات حاصل کر چکے ہیں انشاءاللہ جاللہ آپ کا ہاؤس رینٹ میڈیکل کنمنشن اور سوپین پنچر کمیشن کی ریکمنٹیشن کی دس دس بارہ بارہ سال ہوگے تو کہیں گے رکا بائے مگر ہائننگ کی بات کی جائے جو بفاق کی بات کریں تو ایک پر رینٹ رسکٹیڈ آرڈیننس دو آزار ایک پچھے سکیجز اضافہ آرڈیننس ہے بفاق کے اندر کے ہاؤس رینٹ جو کرائے ہیں اس کے اندر جائے اضافہ کیا جائے آرڈیننس کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے گزشتہ سے دو آزار اکیس پہ پچھے سکیجز اضافے کی بجائے چھتا جس کیا گیا تھا ہاؤس میں ڈھو در ایک اور جو دل ہے پیٹرول جب چھا سٹھ روپے لیٹر تھا یہ ہی ہمیں کلوینٹ سراؤنس مل رہا تھا جو آپ دو سو چھتر روپے لیٹر پیٹرول ہیں کلوینٹ سراؤنس اتنا ہی ہے مہنگائی کی بات کریں اوور آرڈ وہ تو چل رہے ہیں میڈیکل کے حوالے سے بھی کئی ماملات ہیں سب سے امپورٹنٹ چیز کوارب وفاقی سیکٹری ایٹ ہو سی ڈی اے ہو یا دیگر ایٹارے ہو آپ کے ایک پورٹ پورٹ ہو گریٹ ستنہ سے اوپر تو ڈیٹس او فیسر ایگزیکٹیو اراؤنس مل گیا ہے اب باری آپ تو بکی ہیں اوپر ایٹ سے دوڑا نینچ چل رہا ہے اوپر ہی ایڈ فرنسل نینچن کسی برشان تھی اس کے فرے آنے ایک ہی صورت میں ہوگا کہ زیر میں رکھے ہیں یہ صرف اسی صورت میں ہوگا کہ جب ہم حکومت کو یہ میسیج دینے کے اندر کا فیاب رہے جو ہمیشہ سے الحمدللہ آرگورمیٹی پرائز گریڈ ڈیزائنس کا ریکارڈ کی ہے کہ اگر یہ ہمارے جائز آئینی مطالبات جو ہے تسلیم نہ کیے گئے تو ہم بھی پرامن رہتے ہوئے بحیثیت سرکاری مقاصم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے پرامن دھرنے کا حق جو ہے وہ محفوظ بھی رکھتے ہیں پہلے ثابت بھی کر چکے اور موجودہ گورمنٹ کے حوالے سے ایسا بھی بھال صاحب سے انشاءالت آلہ جو سیکٹری جرنرل ہیں مسلمی بنون کے ہماری ملاقات متفقو ہے ہم اپنا چاٹرہ بیمان کیوں ان کے سامنے پیش کریں گے سب تریب جن سے حضرت تھا ملازمین کی دعائیں جو ہے اللہ کے شکر اکام آئیں اس ساتھ پیار صاحب کے ہے وزیر قزانہ نہیں رہے اور یہ وقت نے صافح کیا حافظ شیخ صاحب کہاں گئے شوکر طریق صاحب نے ہمیں ریویب دیا جنہوں نے اچھا کام کیا ہم کہیں گے مفتہ اسماعیل صاحب سترہ سے اوپر کو جو ہے مرا دے گئے کہاں پہ گئے نہیں پتا ابھی ساکار صاحب سب سے فیورٹ تھے فائنینس مٹسٹوئل کے حوالے سے مگر جو مظلوم اور غریب کی بدعوائے ہیں وہ عرش کی ادھا دیتی ہے اور فرش والے دیکھیں لڑکتے لڑکتے کدھر سے کدھر پہنچ گئے اپنے صفوں پر اتحاد پیدا رکھیں رمضان اپرل اس کے بعد میں اور پھر چون مجھے امید ہے کہ نوم سیدھیے ہوتے ہوئے جس طرح سے آپ نے ساتھ دیا انجون گوچر کا اگر یہ جیتیں گے آپ لوگ جتوائیں گے ان کو تو بھرکور طریقے سے ہم اپنی محب کہیں اس کو آگے بھی جناسے لے گے اور پاکستان سپورٹ سپورٹ کی مشکاری کے حوالے سے پورس پاسکس کی مشکاری کے حوالے سے پی آئی ہے تو دیکھیں ہمارا اسے دینا دینا نہیں ہے جو جو میرے ایک اتحاد میں شامل تھا یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ مشکاری کی طرف کوئی بھی دارہ جائے گا تو سب سے پہلے میں ہمارے سے شاہد کر دیکھیں مجھے دو میں ایک شکرات ہے مجھے سے سلام اتنا بتائیں ہاتھ پڑا کر دیکھیں کہ اپنا حد دے میں کے لیے تریاں ہے لڑا دے بڑا دے اپنے حدود کا جسان سروگے خدا جی پیشن آپ کے حدود کے لیے اپنے بچوں کے حدود کے لیے ایک انس پیچھے نہیں رہتے لیے خدا جی پڑا رہا ہے خدا جی پڑا اپنے خدا جی پڑا رہا ہے خدا جی پڑا ہو خدا جی پڑا چکا آپ نے ساتھ رونا بھی ہے جنہیں کہ آپ انجم مچھل کو پاکستان سپورٹ بھورٹ سے بھوٹ دے کے کمیاب کریں انشاءاللہ انشاءاللہ مجزور اندہار جندہ آبا مزور اندہار جندہ آبا مدن بہجوہ جندہ آبا